ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا پر غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پانچ لاکھ یا کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں اچھا پھر ہمارے ذہن میں اپنے دین کی بیسکس نہیں ہوتی ہیں ہم نے کبھی عقیدہ کسی عالم سے نہیں سیکھا ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ کیا کیا عقائد سیکھنے ہوتے ہیں یہ میں کیا عوامی آدمی مجھے پتا ہے ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا اب ہمارا ذہن خالی ہے وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ سننے کے بعد اس کا اثر کیوں قبول کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس وہ دلائل موجود نہیں ہوتے جو آپ کے صحیح عقیدے کو ظاہر کر رہے ہیں یا اس کا ماخذ اور منباہ ہیں میں اکثر یہ جس سے ابھی اب میں نے ارز کیا کہ ہم میں سے جتنے ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عقیدہ باقیدہ کسی کتاب سے پڑھ کر اور کسی عالم دین سے باقیدہ سمجھا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صفات ہے نبوت رسالت نبی رسل آسمانی کتاب میں جنہ دوزخ جن فرشتے تقدیر آخرت یہ تیرہ ٹوپک کم از کم جو ہیں یہ ہمیں باقیدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجے و عالم سے سیکھنے چاہیے یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی کوئی وسوسہ آئی نہیں سکتا ہے وسوسہ اسی وقت آتا ہے جب آپ کا ذہن خالی ہوتا ہے تیسری چیز اچھی طرح یاد رکھیں جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو میجورٹی کے خلاف ہو وہ بات ضرور غلط ہوگی اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تجتمعو امتی علی الضلالہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی ایک روایت میں فرمایا اتبعو سواد العاظم من شدہ شدہ فی النار ہمیشہ بڑی جماعات کی پیروی کرو جو علیدہ ہوا اسے آگ میں علیدہ کیا جائے گا تو بس یہ خلاص کلام یہی ہوا اور مزید دیکھیں قائد ہم کتنے دفعہ پڑھتے ہیں اہدنا سراط المستقیم سراط اللہذین نعمت علیہم اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے انعام یافتہ بندے اولیعظام مفتیان کرام علماء کرام ان کی میجورٹی آپ دیکھیں وہ جس عقیدے پر رہے ہیں نظریہ کو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما رہا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلا دعا کے لئے ہمیں حکم دے دیا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے راستے پر چلا ہمیں حدیث کے راستے پر چلا نہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا معلوم یہ ہوا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی سراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم کون سا ہے جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں رول موڈل بنانا ہوگا اور رول موڈل ہر زمانے میں جو میجورٹی ہوگی وہی ہوگی لازم سے بات ہے کیونکہ لا تشتمیع امتی علیہ الدلالہ میری امت کبھی گمراہی پر مشتمی نہیں ہوگی تو اس لیے آپ فوراً ایک بات نئی سننے کے بعد یہ سوچیں سارے کے سارے جو پندرہ سو اسوال کے علماء تھے وہ بے وقوف تھے پاگل تھے بددو تھے مسلمانوں کی میجورٹی بلکل پاگل ہے یہ صحیح ہے آپ خود سوچیں ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف جو قرآن کے خلاف جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے اچھا ایک بس آخری بات کہ بعض کہتے ہیں مرساہ وہ تو قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو حدیثیں بیان کر رہا ہے ارے بھائی قرآن تو بیان کر رہا ہے لیکن قرآن سے جو نتیجہ نکال رہا ہے وہ صحیح ہے غلط آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ تو عوام میں سے ہیں یہ تو دلیل کیا ہے اور واقعی وہ دلیل کسی بات کے لئے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں یہ علماء جانتے ہیں جب آپ کے سامنے قرآن یہ حدیث آتا ہے تو کبھی تو عبارت النص سے استدلال ہوتا ہے کبھی اقتضاء النص سے ہوتا ہے کبھی اشارت النص سے ہوتا ہے اور کبھی دلالت النص سے ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ہیں یہ چار نام تو پہلی دفعہ زندگی میں سنیں تو جس نے استدلال کے چار طریقوں کے نام پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی بار سنیں ہوں وہ استدلال کے ان طریقوں کی جو ایک عملی صورت ہے اسے کیسے جان سکتا ہے اور جب جان نہیں سکتا تو آپ کو کیا پتا کہ وہ صحیح استدلال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس لئے عوام کے لئے معیار یہ نہیں ہے کہ آپ دلیلوں پر غور کریں یا کسی کے قرآن کے آیت سنن کے فوراں سرنڈر کر جائیں کہ قرآن بیان کر رہا ہے اجتماعی طور پر جو کام ہو رہا ہے یا امت اجتماعی طور پر جس عقیدے پر ہے جس نظریہ پر ہے اس کو فالو کرنا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ اب اس کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے میں تو بس سنوں گا اور وسوس ہے تو بھائی پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہمارا کام بتانا ہے ہمارا کام آپ کو منوانا نہیں ہے ہمارا کام عقیدہ ٹھونسنا نہیں ہے عقیدہ سمجھانا ہے ہمیں ہم بات سمجھا سکتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ خود گڑے میں گرنا چاہیں وسوسوں کا شکار ہونا چاہیں اور ہمیں بے وقوف سمجھنا چاہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میدانِ معاشر میں آپ پشتائیں گے اور آخری بات اور اس پر دیتا ہوں بس کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی ایک شخص ہے تو آپ خامخہ پریشان ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا تو ذرا پیچھ لے جو نظریات اور جتنے بہت سارے معاملات ہوئے ہیں ان پر ذرا غور کر لیجئے وہ کیسے ختم ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی باطل کو پنکنے نہیں دیتا حق قیامت تک قائم رہے گا میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حق کو مٹانے والا حق کے خلاف چلنے والا مٹتا چلا جائے گا اس لئے ٹینشن نہ لیں جو میں نے بات سمجھائی اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ پرگرام میں سن لیں